سلام علیکم آج سپٹیمبر کی انتیس تاریخ ہے اور پاکستان میں اس وقت جمعے کی صبح ہے آج ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور ان کے اوپر میرا تجزیہ آپ کے سامنے حاضر ہے سب سے پہلی خبر آپ کو اڈیالا جیل سے دینی ہے ہم نے آپ کو دو دن پہلے ایک خبر دی تھی کہ اٹھک جیل سے اڈیالا جیل جو منتقل کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو ان کی مرضی کے خلاف یہ ایک سازش ہے اور ان کے اوپر نیا ظلم و جبر کرنے کا دور شروع کرنے کا ایک گھناؤنا پلان ہے کل جب عمران خان صاحب کی ان کے وقلہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو یہ جو ہماری خبر تھی وہ سچی ثابت ہوئی عمران خان صاحب نے بتایا کہ انہیں اسی سیل میں ڈال دیا گیا ہے جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سیکیورٹی سیل جو اصل میں دہشتگردوں کے لیے بنے ہوئے ہیں اس میں ڈالا گیا ہے جہاں انہیں ووک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے سنگین سختیاں ہیں ان کے اوپر سنگین جبر ہے اس سارے کی بات آپ کے سامنے رکھیں گے پھر عمران خان صاحب نے ایک بہت اہم اور تگڑا پیغام دیا ہے جیل سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے نام وہ آپ کے سامنے رکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ کے نام اور سپیشلی کے پی کے کی جو ہماری جماعت ہے اس کے نام ایک بڑا تگڑا پیغام دیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر کرک کے لوگوں نے کل خوف کے بد توڑ دیئے ہیں کرک کے لوگوں کے اوپر بڑا ظلم ہوا باریش بزرگوں کے موپر تھپڑ مارے گئے وہاں پر آنسو گیس ہوا لاتھی چارج ہوا لیکن کرک کے لوگوں نے جھکنے سے انکار کر دیا ویو شروع ہو رہی ہے کرک سے دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے بارال کرک نے خوف کے بد توڑیں اور کل وہ جو پی ٹی آئی کا وہاں پر احتجاج تھا وہ منعقد کر کے دکھایا تمام ریاستی بدماشی کے باوجود کرک کے لوگ جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے جو اگلی آپ کے لیے خبر رکھنی ہے وہ رکھنی ہے کہ کس طریقے سے گیلپ سروے کو استعمال کیا گیا ہے عمران خان کے خلاف یہ میرا تجزیہ ہے کہ کس طریقے سے اس میں ایسے سوالات پوچھے گئے تاکہ ایک جھوٹا نیرٹیو بنایا جائے میں نے دیکھا کچھ پی ٹی آئی کے موززین جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر گیلپ سروے کے بارے میں تعویلیں دے رہے ہیں توجیہیں دے رہے ہیں ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں ایک لائن کی ایکسپلینیشن ہے یہ نون لیگ کے امام پر یہ سروے کیا گیا ہے یا نون لیگ کی طرف اس کا ٹلٹ ہے یہی کموبش اس کو کہا جا سکتا ہے گیلپ سروے میرا تجزیہ ہے یہ مہزاری بات ہے میرے پاس خبر نہیں لیکن میرا تجزیہ ہے کہ گیلپ سروے جو ہے وہ ایک رائٹ نو جو پاکستان کے اندر سچوئیشن ہے اس کے اوپر کسی صورت بھی سروے نہیں ہے آپ کو آخر پر بتاؤں گا کہ کیسے میرا یہ تجزیہ ہے پہلی خبر کی طرف آتے ہیں جو آپ ظاہری بات ہے جس کی انفرمیشن آپ سننا چاہتے ہیں میں نے آپ کو دو تین دن پہلے ایک خبر دی تھی کہ اٹک جیل سے دو دن پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جا رہا تھا تو یہ ان کی مرضی کے خلاف کیا جا رہا تھا انہوں نے منع کیا تھا اس کے باوجود یہ کیا گیا تھا دو وجوہات ہیں اس کی ایک وجہ تو سائفر کیس کا جلدی چلانا اور اس میں عمران خان کو سزا دینا ہے دوسری وجہ جو ہے وہ ہے ان کے اوپر ظلم و جبر کا نیا ایک پہاڑ توڑنا وہ کام شروع کر دیا گیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہیں سیکیورٹی سیلز کے اندر رکھا جائے گا یہ میری اندر کی انفرمیشن تھی اور وہ کل جب عمران خان صاحب اپنے وکلا سے ملے تو یہ کنفرم ہو گیا کہ انہیں ایک سی کلاس کے سیکیورٹی سیلز کے اندر رکھا گیا ہے اس کا نام سیکیورٹی سیلز ہے اصل میں وہ دہشت گردوں کے لیے سیلز بنے ہوئے ہیں پورے کا پورا وہ ایریا ہی دہشت گردوں کے لیے بنایا ہے اور وہاں پر سنگین نویت کے جو جو دہشت گرد ہیں وہ وہاں پر ڈھکے ہوئے ہیں یا وہ وہاں پر پکڑے ہوئے ہیں یا وہ وہاں پر قید ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں جو لوگ ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے ان کی حوالات کو بند رکھا جاتا ہے نورملی جیل کے اندر قیدیوں کو باہر چہل قدمی کرنے کی اجازت ہوتی ہے کیونکہ سیل بہت چھوٹا ہوتا ہے آپ کو چند گھنٹے دینے پڑتے ہیں ایک ہیومن لائف کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے آپ کو چند گھنٹے اسے باہر نکل کے چہل قدمی کرنے دینے پڑتی ہے ورنہ انسان کا جسم صحیح فنکشن نہیں کر سکتا کوئی بھی کہہ دی ہے اسے جب جیل میں رکھا جاتا ہے تو اسے دن کے وقت میں موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سیل سے باہر نکل کے تھوڑی سی جیسے آپ اپنے گھر کے ایریا کے اندر وک کر سکتے ہیں ایسے تھوڑی سی جگہ پر اسے وک کرنے دی جاتی ہے لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب کو جس سیل کے اندر رکھا گیا ہے وہاں پر بدقسمتی سے ہی میں آپ کو کہوں گا کہ وہاں پر وک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے ان کو سارا دن اس کے اندر بند رکھا جاتا ہے وک کرنے کے لیے بھی باہر نہیں نکلنے دیا جاتا یہ جانتے ہوئے کہ ان کی عمر ستر سال کے قریب ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ڈاکٹرز اور تمام لوگ ساٹھ سال کے اوپر یہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ ایون لمبی فلائٹ بھی اگر لیں تو اس میں بھی چیل قدمی کریں بلڈ کلوٹنگ کا خطرہ ہوتا ہے اور بہت سارے میڈیکل خطیات ہوتے ہیں لیکن ان کو ایسے سیل میں بند کیا گیا ہے جس میں وہ بہت ہی محدود قسم کا سیل ہے تنگ سیل ہے وہی جو تقریباً چھ بائی آٹھ نو کا سیل ہے کھلا ٹوائلٹ ہے اس کے اندر اور دروازہ اس کا پرمنٹلی بند ہے کنکریٹ ہے ہر طرف اور ساتھ دوسری بیریکس کے اندر دہشت گرد قید ہیں خود ہی سوچ سکتے ہیں آپ کے عمران خان کی سیکیورٹی کو بھی خطرے میں ڈالا ہے ان کی ہیلتھ کو بھی ڈالا ہے ان کی زندگی کو بھی ڈالا ہے اور عمران خان صاحب نے آج جب اپنے وکلا سے ملاقات کی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں کس طریقے سے بی کلاس کی خبریں باہر چلائی جا رہی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بی کلاس میں بھی کوئی فائیو سٹار کمرہ نہیں ہوتا نواز شیف کو ملتا ہے ضرور مریم صفدر صاحبہ کو ملتا ہے کیونکہ ان کے لئے اوپر جنرل باجوا بیٹھے ہوتے ہیں عام لوگوں کو بی کلاس میں کیا ملتا ہے میں نے کل کے وی لاغ میں تفصیلا بتایا تھا کہ صرف ایک چارپائی ہوتی ہے اور ایک اٹیچ بات ہوتا ہے اس کے علاوہ اور وہاں پر کوئی ایسی سہولت نہیں ہوتی جس کو آپ کہہ سکے لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں خبریں یہ چلوائی گئیں لیکن اندر ان کو جس جگہ پر رکھا گیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا برحال انہوں نے جب اپنے وکلا سے ملاقات کی اس بات کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک تگڑا پیغام بیجا ہے اور وہ تگڑا پیغام انہوں نے دیا ہے اپنی پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو عمران خان نے جتنا بھی آپ پریشر ڈالیں گے وہ جھکنے کی بجائے فرنٹ فٹ پر کھیلتے ہیں کپتان دوبارہ فرنٹ فٹ پر کھیلا ہے اور انہوں نے کل پیغام دیا ہے اپنے وکلا کے تھرو پاکستان تحریک انصاف خیبر پختون خواہ گو کہ ایک تو کنونشن کریں ایک تو اجلاس کریں اپنے وکلا کا اپنے ورکرز کا اور کیوں کہ الیکشن کی آمد ہے تو ورکرز کا کنونشن ہونا چاہیے ایک تو یہ انہوں نے ڈائریکشن دی ہے اور دوسری انہوں نے ڈائریکشن یہ دی ہے کہ فرنٹ فٹ پر ان کے وکلا اور ان کے تمام جو ترجمان ہے وہ کھیلیں اور لوگوں کو پوری طریقے سے جو سچائی ہے اس سے آشکار کریں بلکل بھی ڈیفنسیو سٹریٹیجی نہیں لینی کپتان نے اندر سے یہ پیغام دیا ہے کہ میں نہ جھکنے والا ہوں نہ بکنے والا ہوں ایک اور شخصیت سے میری بات ہوئی ہے جو کپتان کے بھی بہت قریب ہیں اور بہت ایک معزز شخصیت ہے انہیں جب کپتان سے ملنے دیا گیا اور مقصد ملانے ملنے دینے والوں کا یہی تھا کہ ہو سکتا کپتان کمزور ہوں اور ان کے تھرو کوئی پیغام رسانی ہو اور کوئی باہر جانے کی کوئی ریکویسٹ ہو کپتان سے انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں بات کروں تو انہوں نے کہا کہ جس سے مرضی بات کرنی ہے آپ کریں میں نے کبھی کسی سے بات کے دروازے بند نہیں کیے ایک ہی میری بات ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن ہونے چاہیے اور دوسری بات میری یہ ہے کہ مجھے جیل میں رکھنا ہے یا باہر میں نے ملک سے باہر نہیں جانا میں اس طرح کی کسی چیز کی کسی ایسی ڈیل میں نہیں جاؤں گا جو میں اپنی عوام کے سامنے نہ رکھوں جو بھی میری بات ہوگی وہ آئین اور قانون کے اندر ہوگی الیکشن مانگتا ہوں فری اینڈ فیر مانگتا ہوں اس کے بعد ہار ہوں یا جیتوں جیل میں ہوں یا باہر ہوں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا کسی صورت میں مر بھی جاؤں میرا جینا مرنا اس ملک کے اندر ہے میں نے باہر نہیں جانا یہ جواب عمران خان صاحب نے واپس دیا ہے اس کے بعد ان کے اوپر ظلم و جبر کے پہاڑ نئے سرے سے توڑے جا رہے ہیں کیا کیا جا رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بدترین حالات کے اندر انہیں قید کیا گیا ہے اور اس کے جواب میں کپتان نے بجائے جھکنے اور ٹوٹنے کے کے پی کے کے انہوں نے اپنے ورکرز کو پیغام بیجا ہے کہ ڈٹ جائیں قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے پورا من رہیں لیکن اپنی پارٹی کے ساتھ جڑے رہے ہیں بلکل حوصلہ نہیں ہارنا برا وقت جو ہے وہ گزرنے والا ہے کپتان ڈٹرمنٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف اترے گی اور جو جو ہمارے پاس آئینی ایونیو ہوئے ان کو استعمال کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ کرک میں کل بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کپتان نے پیغام دیا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کپک سے پتان جو ہیں وہ رسپانڈ نہ کریں کہ کل کرک کے اندر ظلم و ستم کا بزار گرم کیا گیا ایک طرف این پی کا جلسہ تھا جسے پولیس پروٹیکشن دے رہی تھی اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا جس کو بجائے اجازت دینے کی وہاں پر پولیس ٹوٹ پڑی لوگوں کے اوپر باریش جو بزرگ تھے ان کے موہ پر تھپڑ مارے گئے سب ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں اس کے باوجود آنسو گیس کے باوجود لاتھی چارج کے باوجود گرفتاریوں کے باوجود تمام کی تمام جتنی بھی وہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادتیاں ہیں ان کے باوجود لوگ نکلے اور انہوں نے جلسہ کر کے وہاں پر دکھایا برپور طریقے سے وہاں پر انہوں نے جلسہ کر کے دکھایا اور بالکل ڈرنے سے انکار کر دیا خوف کے بودھ توڑے ہیں کرک نے کرک کو شاباش بنتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب جو الیکشن کا اب تبل بجنے لگا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کے پی کے ہو یا پنجاب ہو وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے تمام کی تمام ظلم ہوا ہم نے پچھلے وی لاغ میں بتایا لیکن ایک دفعہ لوگ ڈسپرس ہوئے اس کے بعد پھر گیدر ہوئے اور انہوں نے اپنا مظاہرہ کر کے جو وہ کٹھے ہوئے تھے عمران خان صاحب کی حمایت میں وہ انہوں نے اکٹھے ہو کر وہاں سے اپنا ایک برپور پیغام جو ہے وہ بھیج کر بتایا اس کے بعد اگلی آپ کو خبر سپریم کورٹ آف پاکستان سے دینی ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں فیضاباد دھرنا کیس تھا اور اس کیس کے اندر جو شیخ رشید بھی ایک پٹیشنر تھے جب وہ کیس سننا شروع کیا گیا جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے تو شیخ رشید صاحب کے وکیل نے کہا کہ میرے پاس کوئی انسٹرکشن نہیں ہے کیونکہ میرے کلائنٹ شیخ رشید بھی اس کے اندر پٹیشنر ہے میں نے اپنے پٹیشنر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ غائب ہیں انہیں غائب کر دیا گیا ہے میرا ان کے ساتھ رابطہ نہیں اس لیے میں کیس میں کوئی بیان نہیں اسٹم دے سکتا مجھے پتا نہیں میرا پٹیشنر کیا چاہتا ہے اس کی کیا سٹریٹیجی ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے وہ کیا چاہتا ہے اسٹم اس کیس سے تو وکیل نے کہا کہ میں اب تب ہی ریپریزنٹ کر سکتا ہوں جب میرے پٹیشنر سے میری بات ہو سکے اس نئی ڈیویلپمنٹ کے اندر حیرانی کی بات تھی کہ عدالت کے اندر جب یہ بات کی گئی تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید جسٹس قاضی فائزی سا پوچھیں گے کہ شیخ رشید صاحب کہاں گئے ہیں کس نے غائب کیا ہے وہ کہاں ہیں وہ کیا ان کے اوپر کوئی مقدمہ ہے گرفتار ہوئے ہیں یا غائب کیے گئے ہیں انہوں نے سنی انسنی کر دی معذرت کے ساتھ بڑے افسوس کی خبر ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اگنور کر دیا اسی کے ساتھ پشاور سے جو سیکریٹی جنرل پشاور ریجن ہے عرفان سلیم پاکستان تحریک انصاف ان کو بھی ارسٹ کیا گیا حالانکہ ان کے پاس عدالتی بیل تھی عدالت کی طرف سے انہیں اجازت ملی ہوئی تھی کہ وہ عدالت کے سامنے اپیئر ہوں ان کو زمانت ملی ہوئی تھی اس کے باوجود ان کو اٹھا لیا گیا یہ دونوں اگر واقعات دیکھتے ہیں تو اس سے نظر آرہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیلنج کیا جا رہا ہے ابھی تک وہ رسپونڈ نہیں کر رہے جبری گمشتگیوں کے اوپر اس تمام ظلم و ستم کے اوپر لیکن یہ دو ڈیولپمنٹ جو ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ کو سمجھ آنے کے لیے کہ آنے والے دنوں میں عدالتوں کے اندر کیا ہو سکتا ہے کیونکہ جب شیخ رشید صاحب کا واقعہ اور ذکر ہوا تو وہ بہترین موقع تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کہ وہ پوچھتے کہ انہیں کس نے غائب کیا وہ کہاں غائب ہیں کیوں آپ کے کلائنٹ سے آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا اور اگر وہ یہ ان میں سے کوئی ایک سوال بھی پوچھ لیتے تو وکیل صاحب نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انہیں غائب کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد وہ ایکشن لے سکتے تھے رپورٹ مانگ سکتے تھے پوچھ سکتے تھے کہ ان کو کس نے غائب کیا ہے کہاں غائب کیا ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں پوچھی گی جس سے یہ نظر آتا ہے کہ شاید عدالت کا بھی اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے کہ لوگوں کو کہاں غائب کیا جا رہا ہے ان کے انسانی حقوق کی کتنی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے اس کے بعد کچھ اور خبریں ہیں جو میں اگلے وی لاغ میں آپ کے سامنے رکھوں گا امپورٹن خبریں ہیں لیکن ایک خبر بہت امپورٹن ہے جو آج ڈسکس کرنی تھی اس میں وقت پورا ہو گیا وقت کم ہے تو اس لیے میں نے پلان کیا کہ اسے پنجابی وی لاغ میں ڈسکس کرتے ہیں وہ ہیں رانہ سناولہ کا بیان انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک ایپ بنا لی ہے اور اس ایپ کے اندر لوگوں کے فون نمبر ڈالیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ لوگ جلسے کے اوپر پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے ہم ان کی لوکیشن جو ہے اس سے پتا کریں گے آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم میپنگ کی ٹکنالوجیز یوز کریں گے اور اس سے جس سے دہشتگردوں کو جیسے پکڑا جاتا ہے یا کرمنلز کو پکڑنے کے لیے جو ٹکنالوجی یوز کی جاتی ہے بہتہ لگائیں گے کہ لوگ نواز شریف کے استقبال کے لیے آئے ہیں یا غائب ہو گئے ہیں آپ خود ہی سوچ لیجئے ان کے حالات کیا ہیں بہتر ہے بہت سارے لوگ کے پاس تو موبائل فون بھی نہیں ہوگا تو میرا مشورہ ہے کہ ان کا ناڑا جو ہے وہ ناڑے کے ساتھ باندھیا جائے اس طرح سے شاید وہ غائب نہ ہو سکیں یہ خبر اردو وی لاغ میں انصاف کے ساتھ ہو نہیں سکنی تھی رانہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کا انصاف پنجابی وی لاغ میں ہی ہونا تھا اس خبر کو تفصیل کے ساتھ اور نون لیگ کے مجودہ بیانیے کو تفصیل کے ساتھ پنجابی وی لاغ میں ڈسکس کیا ہے اس کا لنک آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے اس کو ملازہ فرما سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد